جو ہیں وہ آپ کے میئر کے ساتھ ہیں اور مطبع آپ کبھی بھی کہو آئی آن کراچی کا آپ نے ایوینٹ کیا تھا چودہ ہزار ایک دن میں ریجسٹرڈ ہوئے تھے نوڑا ینگسٹرز ریڈی ہیں کرنے کے لیے بٹ یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں آپ نے اتنے خوبصورت بہت سے سٹاکس بنائے ہیں جو دوبائی میں اب جا کے بننا شروع ہوئے تھے کل تین جلا دیئے شروع ہو ہاں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ینگسٹرز ہی اب روک سکتے ہیں کہ یار ان کو ایوینٹس لائی جائے کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگ کے لیے ہی ہیں اور آپ لوگ کے لیے ہی بنائی گئی ہیں یہ ہی اسی سوال سے جناب آپ نے خود ذکر کیا آپ کا اور آپ کا سوال کہ ہم کیا کریں دو چیزیں آپ نے یہ لوگوں میں یہ ایوینٹس پیدا کرنا دیکھئے اونرشپ لیک کرتے ہیں ہم اپنے اندر ایزا قوم ہم اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اپنی اونرشپ میں سمجھتے ہیں گھر کی چار دیواری کے بار جو جگہ ہے روڈ ہے سڑک ہے پودے لگے ہوئے ہیں اسے ہم اپنا نہیں سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کیا گورنمنٹ کسی اور جگہ کیا ہماری گورنمنٹ نہیں ہے اب ایسا کیوں ہوا ایسا ایک دن میں نہیں ہوتا یہ سالوں کا ڈیکٹس کی پرابلم ہے ساری دیفنیٹی لوگوں نے شاید پہلے اون کرنا شروع کیا ہوگئے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ لوگ ہمارے بزرگ جوہے وہ پارکوں میں بیٹھ کر گورنمنٹ کے کام سیکریٹیریٹ چلائے کرتے تھے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ لوگوں نے جوہے وہ بغیر تنخواہ کے جوہے وہ کام شروع کیا اور جہاں سے نیشن کو ایک انڈسٹری تھی پورے پاکستان میں اور ایک انڈسٹری سے آج جوہے وہ پاکستان کو کہاں لا کر کر تو پہلے والے لوگوں نے شاید اون کیا ہے ایسے لیکن بدقسمتی پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں دو پرسنٹ جو جاگردارانہ وڑیرانہ جو خاندان ہیں جاگردارانہ وڑیرانہ نظام جوہے وہ کسی خاندان کی بات نہیں ایک منٹیلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی باب دادہ پردادہوں کے زمانے سے جو سات نسلوں سے ایمینے ایمپی ایز وزیراعظم چیف منسٹر بنتے چلے آ رہے ہیں اب بنے گا نیکس وزیراعظم یا ایمپی ایمینے اس علاقے سے تو ان کا بیٹا ہی یا کوئی رشداری خاندان ہی بنے گا اس کے علاوہ ہاری مزدور کسان میں سے کوئی نہیں بن سکتا اس علاقے میں سے اس سسٹم نے اور بھلے انہوں نے اپنے علاقے میں سکول نہیں کھولا ہو پچاس سالوں میں ان کے باپ داداؤں نے اور انہوں نے بھی لیکن اپنے بچوں کو وہ بھیجتے ہیں اور لندن امریکہ پڑھنے کے لئے کہ جب باپ بڑا ہوگا تو بیٹا آ کر سیٹ سمالے گا اس سسٹم نے اور ان کے کھوکلے وعدوں نے اور عوام کی مایوسی نے شاید ان پچاس سالوں میں پولیٹیشنز پہ سے اور گورمنٹ پہ سے لوگوں کا ٹرسٹ اٹھا دیا ہے ہٹ گیا ہے فرنسٹنس میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں فیصل بھائی کی پرویرم میں بھی شاید ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ اگر مجھے کوئی میں ایک عام آرڈنری سا آدمی ہوں اور میں جا رہا ہوں موٹر بائک پہ اور سگنل پہ کھڑا ہوں ریڈ لائٹ جلی ہوئی ہے اور مجھے ٹریفک پولیس والا کہتا ہے کہ جی ٹریفک کی پابندی کرنا جو ہے وہ فرض ہے اور اسے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اور میں ایک آرڈنری پرسن میں نے اس کی بات سن رہا ہوں موٹر بائک پہ ہوں اسٹوپ پہ کھڑا ہوں اس سگنل پہ اور میں سوچوں کہ یار یہ گورنمنٹ کا آدمی مجھے یہ تنبی کر رہا ہے مجھے یہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے مجھے ایڈوکیٹ کر رہا ہے گورنمنٹ نے میرے لئے کیا کیا ہے میرے گھر پہ پینے کا صاف پانی آتا ہے نہیں گھٹر ملا پانی میرے بچے پی دیں میرے بچے جو ہے وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میری جوپس ہی نہیں ہے تو میرے بچے جو ہے وہ پیلے سکول لال سکول کالے سکول میں جاتے ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ گرامر اور سٹی سکول سے پڑھے ہوئے بچوں سے جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا میں بیمار پڑھتا ہوں میں جا گورنمنٹ ہسپٹل میں جاتا ہوں تو لال پیلی کالی دوائی دینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے وہاں پہ گورنمنٹ میرے لئے یہ تو کرنی نہیں جو میری بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے اس پر گورنمنٹ مجھے اگر تنبی کرے تو میں اگر ہوں مصطفیٰ کمال تو میں اگر موٹر بائک میں ہوں تو میں تو ریڈ سگنل اس کے سامنے جان بوچ کر توڑوں گا کہ میری بغاوت یا میرا ریبیلیسنس جو ہے وہ اس کی ریڈ لائف توڑ کر ہی جو ہے مجھے تسکین اور مجھے جو ہے میرا غصہ جو ہے کم ہوگا میری اتنی ہی سکت ہے میں اتنی ہی کر سکتا ہوں اس وجہ سے وہ کول او فیل میں تضاد کی وجہ سے لوگوں کا مسٹرس آ گیا ہے میں نے یہ آئی اون کراچی کیمپین کا اپنے سے کہلے کیا میں نے چوتھے سال یہ کیمپین کیوں کی اپنے اپنے ٹینیور کی لاسٹ ایئر کیوں کیا میں نے یہ پہلے سال کیوں نہیں لانچ کر دیا یہ آئیڈیا میرے پاس جو ہے وہ چار سال پہلے بھی تھا چار سال پہلے اور اور لوگوں کی طرح میں بھی ایک جو ہے وہ میر تھا ناظم تھا جو کہ دعوے کرے اور جو کرے مجھے یہ پتا تھا کہ گورنمنٹ کا لوگوں کا مسٹرس ہے تو میں نے تین سال یہ اپنے لوگوں کو کہا یار صرف کام کرو کچھ نہیں بولو کسی کو شو یور ایکشن اور بتاؤ کہ اور ٹرس ڈیولپ ہو جائے جب وہ دیکھیں کہ جب آپ رات سونے جاتے ہیں تب وہ آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہو تو اس کے بعد آپ ان کو بولو کہ یار اب اس چیز کی حفاظت کرو that's why 28,000 لوگ 24 گھنٹوں میں میرے پاس آئے ایک دن میں ایک کال پہ and thanks to Faisal I mean I must thank him کہ میں یہ نہیں کہ ان کے سامنے بیٹھے میں انہوں نے جو کیمپین کی 24 گھنٹے میں اور انہوں نے سامہ ٹی وی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ پوری لائف سارا پڑھا 28,000 مجھے ایک سیکرٹیریٹ بنانا پڑ گیا پتا اور وہاں پر آپ جیسے یوتھ ہیں بہت سارے یوتھ ہیں جو آئے ہیں لیکن ہماری لیمیٹیشنز ہیں اب مجھے اگر آپ وہ کہتے ہیں وہ یوتھ کہ آئیں ہم جو ہے وہ چوری ڈکیتی روکتے ہیں یا ٹرافک صحیح کرتے ہیں اب میرے پاس ٹرافک پولیس نہیں ہے اب میرے پاس پولیس کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے میرے سامنے میری زمینوں پہ جو ہے قبضے ہو رہے ہیں پولیس کے سامنے لیکن یہ تو وہ ہے جہاں یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے چلیں ان ایریاس پہ فوکس کرتے ہیں جہاں لوگ کچھ کر سکتے ہیں ہمنا بونے کیا کہ چلیں بات وہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ ہم لوگ کا ڈسٹرسٹ ہے گورنمنٹ پہ اور دوسرے انسٹیوشن پہ پر کیا ایسا ہوتا رہے گا why don't we look for solutions ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں کام پر we want so many more مصطفیٰ کمال like you تو why can't we become دوس مصطفیٰ کمال ہم بات کرتے ہیں mistrust between people and politicians لیکن at the end of the day جب democracy ہوتا ہے people have to elect the politicians right تو how do we bridge that gap do we need new players in the system do we need new you need to play yourself the process has to happen so how do we get involved لیکن you don't have to have مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال is just a small entity مصطفیٰ کمال is the product of something some revolution مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال اب اسی آپ کی بات سے میں تو نہ کسی جاگردار وڈیرے کا بیٹا نہیں ہوں نہ میں نے پیسے خرچ کیے بغیر پیسے خرچ کیے بغیر کسی جاگردار وڈیرے کا بیٹا ہوئی یا پولیٹیشن کا بیٹا ہوئے اگر آپ بیٹے یا گھر والے نہیں ہیں تو آپ تو کاؤنسلر نہیں بن سکتے تو آپ سیڈی میئر کیسے بنیں گے پھر میں منسٹر رہا میں ایمپی رہا تو اور آپ نے کہا کہ کیسے کریں گے don't wish for that کہ سوچے بھی نہیں آپ کے پر الزامات لگیں گے آپ پر raw کیا ایجنٹ ہونے کا الزام لگے گا آپ پر آپریشن کیا جائے گا آپ کو ایکسٹر جیوڈیشل کل کیا جائے گا آپ کو جو ہے وہ پندرہ ہزار جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی شہادتوں سے گزرنا پڑے گا it's not a joke ہمارا قصوری یہی ہے کہ what you're talking we have actually we have challenged the status quo of Pakistan the political status quo of Pakistan میں نہیں کہتا کہ ہم لوگ فرشتے لوگ ہیں انسان ہیں ہم نے غلطیاں کی بھی ہوں گی ہم غلطیاں آج بھی کر رہے ہیں ہم کل بھی غلطی کریں گے but look what we are doing آج میں ویسی ایک میں مثال دے رہا ہوں عام سی آپ جا آپ دیکھیں گے and sorry to فیصل بھائی with your permission I hope کہ آپ کا پروریم بننا ہو لیکن میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں let me say اگر آپ نے مجھے بلایا تو مجھے allow کریں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے اور محترمہ جب مز بھٹو جب زندہ تھی جب وہ وزیر آدم تھی تو عاصف زرداری صاحب جو ہیں وہ فیڈل منسٹر تھے ان کی والدہ جو ہے فیڈل منسٹر تھی ان کے سسر حاکیم علی زرداری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے وہ بھی فیڈل منسٹر تھے جب نواز شریف صاحب جب وزیر آدم تھے تو ان کو جب وزیر آلہ بنانا تھا پنجاب کا تو ان کو اور کوئی نظر نہیں آیا ان کے شہباز شریف صاحب ہی نظر آئے ان کو وزیر آلہ پنجاب بنانے کے قاضی حسین احمد صاحب جب عورتوں کے اوپر انہیں بین کر دیا کہ عورت ووٹ نہیں ڈال سکتی حرام اسلام میں لیکن جب ایمینے کی خواتین کی سیٹ پر کسی عورت کی ضرورت پڑی تو ان کو اور کوئی عورت نظر نہیں ہے یہ اپنی بیٹی کے علاوہ میں مصطفیٰ کمال نہ تو الطاف حسین کا رشدار ہوں نہ گورنر سن الطاف حسین کے بھائی ہیں نہ ہمارے پچیس ایمینے ایم پی اے سینیٹرز منسٹرز ایک آدمی آپ بتا دیں کہ جو کوئی ہمارے لیڈر کا کوئی